موسیقی گرہ نکشتر تارے اور ستارے بدلتے ہیں اپنی چال اور آپ کے اچارے بتاتے ہیں آپ کی راشیوں کا حال مطروں سادر جیسی کرشن ہمارے یوٹیوب چینل میں آپ سب ہی کا بہت بہت سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ آچارے دھرمیندر شاستری آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں دینک راشی فل یہ راشی پلے تین نومبر دوزار بائیس گروبار کا دن ہے کارتک مہا کے شکل بخش کی دشمی تھی ہے اس دن شتبشا نامک نکشتر ہوگا تتھا کمبراشی میں چندرمہ براجت رہیں گے دشاسول کے اگر ہم بات کریں تو دکشن دیسا میں ہوں گے اس لئے دکشن دیسا کی یاترہ کرنا نقصان دائی سابعت ہوگا اگر کسی کارن دکشن دیسا کی یاترہ کرنا بہت زیادہ اوشک ہو تو جیرہ کھا کر کے یاترہ آرم بکر سکتے ہیں راہوکال جو کی دو پہر ایک بچ کے تیس منٹ سے شروع ہو کر کے تین بجے تک رہے گا اس دوران کسی بھی پرکار کا شب ایوہ مانگلی کارکرم آپ کو سمپادیت نہیں کرنا چاہیے حالانکہ راہوکال کا نردہ آپ اپنے ایک شیطر کے پنچانگ اتوہ کے لینڈر کے انصار کر سکتے ہیں کیونکہ راہوکال کئی شیطروں میں مانا جاتا ہے اور کئی شیطروں میں نہیں بھی مانا جاتا ہے دینک گرہ گوچر کے اگر ہم بات کریں تو گرہو کے راجہ سوری دیو جو کی تلہ راشی میں وہی چندرمہ مکر راشی میں چندرمہ مکر راشی شے کمب راشی میں اس دن پرویش کر جائیں گے ایک دن پہلے ہی کمب راشی میں چلے جائیں گے منگل گرہ مثن راشی میں بد گرہ تلہ راشی میں دیو گروہ برہس پتی جو کی مین راشی میں شکر گرہ تلہ راشی میں شردیو مکر راشی میں راہو گرہ میس راسی بھی تتھا کیتو گرہ تلہ راشی میں براجیت رہیں گے اس دینک گرہ گوچر کے انصار میش مثن سنگ یہ چھ راشیاں سب سے ادھک بھاگیشہ لینے والی ہے دن ان کے لئے لاب پر صدہ ہوگا دھن لاب کے ساتھ ساتھ کرکشتر میں انتی اور پرگتی بھی ان کو پرابت ہو سکتی ہے تو کل ملا کر کے چھ راشی والوں کو سب سے ادھک فائدہ ہونے کا سنیوگ اس دن بننے والا ہے دھن لاب کے ساتھ ساتھ نئی انتی نئے آکام نئی جمع داری ان کو پرابت ہو سکتی ہے اب ہم آپ کو میش سے لے کر کے مین سب ہی بارہ راشی والوں کا دین ایک راشی پھل بتانے جا رہے ہیں ہمارے اس گیان وردک ویڈیو کو انتی تک جرور دیکھئے گا اور ادھک سے ادھک لوگوں کو شیئر بھی کریے گا تو چلیے سب سے پہلے بات کرتے ہیں میش راسی کی اس سمائے آپ کی سکاراتمک رویہ کے کارن کئی پرکار کی اپلپدی آپ کو پرابت ہو سکتی ہے سمائے کا بھرپور صد اپیوک کرے رشتہ داروں تتھا سمبندیوں کے ساتھ کوئی کاریدی رکاوٹ آ رہا ہے تو اس کی رکاوٹیں سماپت ہو جائے گی بھائیوں تتھا مطروں سے ویچارک مدھبیت اتپن نہ ہو سکتے ہیں اس لئے ساؤدھان رہے سنتان کی کسی پریشانی میں آپ کے سہیوگ سے ان کی سمسیا کا سمادھان نکل جائے گا اور اپائی کے روپ میں گائی کو گڑ کھلانا آپ کے لئے شفلدائی ثابت ہوگا آپ کا بھاگیشالی انک نو ہوگا بھاگیشالی رنگ آپ کا لال ہوگا اب ہم بات کرتے ہیں ورشب راسی کی راجنیتک تتھا ساماجی کاریوں کے پرتی آپ کا روزان بڑھے گا راجنیتک سمپرک آپ کے لئے کچھ شک اوسر بھی پردان کریں گے نئے واہن کے خریدنے سمبندی یوجنا بنے گی یدی آپ نے اُدھار پیسہ دیا ہوا ہے تو واپس ملنے سے آرثک سمسیا کا سمادھان آپ کو مل جائے گا ویدھیارتیوں کو اپنی پڑھائی کے پرتی گم بھی رہنا چاہیے اور اُپائی کے روپ میں یدی آپ چھت کے اوپر پکشیوں کو دانہ ڈالیں گے تو آپ کا دن شفلدائی سا بھی تھوگا آپ کا بھاگیشالی انک پانچ ہوگا بھاگیشالی رنگ آپ کا لال ہوگا اب ہم بات کرتے ہیں مطن راشی کی آج آپ روج مرہ کی زندگی سے ہٹ کر کے دن چریہ میں کچھ نیاپن لانے کا پریاس کریں گے اسے آپ کی مانشک و شاریرک تھکاوٹ دور ہو جائے گی تتھا ایک نئی ارجہ کا پرباح اپنے اندر آپ محسوس کریں گے ارثک ویوستاؤں سمبندیت مہتپونے نینے لینے کے لیے دن بہت اُتتم ہے لیکن کوئی بھی کاری بھاوکتا وش بلکل نہ کرے بدھی مطا تتھا چطرائی سے آپ کو پرتیق کاری کرنا چاہیے اور اُپائی کے روپ میں گانیش جی کو کوئی بھی میٹھی وستو چڑھانا آپ کے لیے شپھل دائی سابط ہوگا آپ کا بھاگیشالی انک نو ہوگا بھاگیشالی رنگ آپ کا اورینج ہوگا اب ہم بات کرتے ہیں کرکراشی کی آج کچھ مہتپونے تتھا اچھ پدہ سین ویقتیوں کے ساتھ آپ کا سمائی ویتیت ہوگا اسے آپ کے مان سمبان میں وردی ہوگی تتھا نئی اپلبدی آپ کو پرابت ہو جائے گی اس سمائی ویرودھی بھی آپ کے ویقتیتو کے سمکش ہتھیار چوک آپ کے لیے پریشانی کا کارن بن سکتی ہے اور اپائی کے روپ میں یدی آپ اپنے گھر کے مندر میں سفید پھول چڑھائیں گے تو آپ کا دن شپھل دائی سابط ہوگا آپ کا بھاگیشالی انک مانچ ہوگا بھاگیشالی رنگ آپ کا ہرا ہوگا اب ہم بات کرتے ہیں سنگھ رہ سکھی گھر کے بدلاؤ اتھوا نوینی کرن سمباندی یوجنائی تیار ہوگی ان یوجناؤں کو کاری روپ دینے میں آپ کو جو ہے ادھک سمائی ویتیت ہوگا عرثی کی ستھی بہتر رکھنے کے لیے بجٹ بنا کر چلنا آتی اواشک ہوگا کسی نئے ویتی سے آپ کی ملاقات ہوگی نئے آویاپار نئی نوکری یا نئے کام کی آپ شروعات کر سکتے ہیں جو کام آپ شروع کریں گے وہ آگی چل کر کے آپ کو اچھا فائدہ دے گا اور اپائی کے روپ میں ہنمان جی کے مندر میں لال پھول چڑھانا آپ کے لیے شپھلدائی سابیٹ ہوگا آپ کا بھاگیشالی انک تین ہوگا بھاگیشالی رنگ آپ کا پیلا ہوگا اب ہم بات کرتے ہیں کنیا راشی کی کوڈ کیج اسوا پراپرٹی سے سمبندت رکے ہوئے کام آپ کے آپ کے پکش میں ہو جائیں گے اور پھیسلہ آپ کے پکش میں آئے گا جیسے آپ کو بہت جو ہے مانسک شانتی پرابت ہوگی رشتہ داروں کے کسی ویوات پورن ماملے میں آپ کی اپستیتی نرنائک رہے گی آپ کی بدیمانی وہا سوچ بوچ کی تاریف ہوگی کسی بھی پرکار کی کاغجی کاروائی کرتے سمیں بہت ادھک ساودھانی بڑھتے چھوٹی سی گلتی سے بہت ادھک دھن ہانی ہو سکتی ہے بہتر ہوگا کہ ان گتی ویدھیوں کو آج آپ استگیتی کر دے اپنی یوجناؤں کو کسی کے سمک شیر نہ کرے کوئی اس کا انوچت فائدہ اٹھا سکتا ہے اپائے کے روپ میں گائے کو ہری سبجی اور ہری گھانس کھلانا آپ کے لئے شپلدائی ثابت ہوگا آپ کا بھاگشالی انک جو کی چھے ہوگا بھاگشالی رنگ آپ کا گلابی ہوگا اب ہم بات کرتے ہیں تولہ راشی کی آج کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اپنی انتر آتما کی آواج کو اوش شنیں جیسے آپ کو اوشی ہی اچھی سوجبو تتھا سوچ ویچار کی کھرمتہ پرابت ہوگی گھر میں کوئی شپ تتھا مینگلک کارکرم سمپن ہونے کی یوجنا بنے گی تتھا رشتہ داروں کی آواج آپ کے گھر میں بنے رہے گی آپ کی لاپرباہی کی وجہ سے کسی نزدی کی رشتہ داروں کے ساتھ سمبند آپ کے خراب ہو سکتے ہیں اس لئے بہت ادھک چوکرنا رہنے کی اوشکتہ ہے گھر کے ورشت ویقتیوں کی صلحہ کو نظر انداز نہ کرے اپائی کے روپ میں چاول کا دان گریب ویقتی کو کرنا آپ کے لئے شپلدائی ثابت ہوگا آپ کا بھاگیشالی انک تین ہوگا بھاگیشالی رنگ آپ کا سفید ہوگا اب ہم بات کرتے ہیں ورشتی کراسی کی دھارمک سونستاؤں کے ساتھ سیوہ سمبندی کاریوں میں روچی لینا آپ کو مانسک سکون دے گا سانتھی سماج میں آپ کا مان سممان تتھا رتبہ بھی بڑھنے والا ہے اس سمائے اپنے لقش کے پرتی آپ پون روپ سے ایک آگر چت تتھا گمبیر رہے سفلتہ آپ کا عوشی ہی پرابت ہوگی وہن کھریدنے کی یوجنا یدی آپ بنا رہے ہیں تو کچھ سمائے کے لیے استگیت آپ کو کرنا چاہیے اور آرثک ماملے ابھی پوروہت رہیں گے انعوشک کھرچوں پر کٹوٹی کرتا تھا دھار یہ بنا کر کے رکھے اور کرج یدی آپ لینے جا رہے ہیں تو اس کو بھی آپ کو کچھ دنوں کے لیے روک کر کے رکھنا چاہیے اپائے کے روپ میں یدی آپ دیوی جی کو اب ہم بات کرتے ہیں دھنو راشی کی آپ کو شاری رکھت تھا مانسک شکون پانے کے لیے دھارمک اور آدھیاٹمک گتی ویڈیو میں کچھ سمائے ویتیت کرنا ہوگا پرابٹی اتھا وہن کی خرید فروکت سمبندی یوجنا آپ بنا سکتے ہیں اور گھر کا نو نرمان یا پھر صدھار کروانے کے لیے بھی آپ خرچ کر سکتے ہیں گھر میں کسی ویقتی ویشیز سے آپ کا ویچارک مدھبیت اتپن نہ ہو سکتا ہے دھیان رکھے سعودھانی آپ کو برتنا چاہیے اپائی کے روپ میں بھگوان ویشنو جی کے مندر میں کوئی بھی پھل چڑھانا آپ کے لیے شپھل دائی ثابت ہوگا آپ کا بھاگیشالی انک آٹ ہوگا بھاگیشالی رنگ آپ کا لال ہوگا اب ہم بات کرتے ہیں مکر راشی کی آج کسی جروت من مطر کی ساہتہ آپ کو کرنی پڑے گی اور ایسا کرنے سے آپ کو مانشک شانتی انبھو ہوگی اور پڑائی کے لیے جو بچے مہنک کر رہے ہیں ان کو منوانشک پرنام کی پرابتی ہوگی جس سے ان کا حوصلہ اور آتمیشواس اور ادھیک بڑے گا اور اپائی کے روپ میں گھر سے نکلتے سمجھ الائچی خانہ آپ کے لیے شپھل دائی ثابت ہوگا آپ کا بھاگیشالی انک ایک ہوگا بھاگیشالی رنگ آپ کا ہرا ہوگا اب ہم بات کرتے ہیں کمبراشی کی اس سمجھ گرہ گوچر آپ کے منوبل تتھا آتمیشواس کو بڑھائیں گے ساماجی روپ سے مان سممان پرتشتہ آپ کی بڑھے گی آپ کو اپلاپدیاں پرابت ہوگی سومیتوہ آدرش بنا کر کے رکھنا آتی آوشک ہے آرثیق روپ سے کچھ پریشانیاں اتپن ہونے سے چنتا رہے گی پرانتو یہ تاتکالی کھے اس لئے زیادہ پریشان ہونے کیا ہوشکتا نہیں ہے کچھ سمجھ بات سب کچھ ٹھیک ٹھاک اور سامنہ ہو جائے گا کاروبار میں آپ کو فائدہ ہوگا دھنلاب ہوگا یدی آپ لگن تتھا ایک آگر چھت اور محنت سے یدی کام کریں گے تو آگے چل کر کے نئے کاریے سے آپ کو اچھا فائدہ ہوگا اپائی کے روپ میں بھگوان ہنومان جی کے مندر میں یدی آپ سندور اور لال پھول تتھا ایک ناریل چڑھائیں گے تو آپ کا دن شپھلدائی ثابت ہوگا آپ کا بھاگیشالی انک چار ہوگا بھاگیشالی رنگ آپ کا پیلا ہوگا اب ہم بات کرتے ہیں مین راشی کی دن چریہ میں کچھ پریورتن لانے کے لیے اپنی روچی پورنگ کاریوں میں آپ سمجھ بتیت کریں گے اس سے آپ کو خوشیاں پرابط ہوگی پاریوارک محول سکراتمک رہے گا سسرال پکش سے خوشی بھرا سمجھ بھرا سماچار آپ کو مل سکتا ہے اور اپائی کے روپ میں پیلے چندن کا تلک لگانا یا بارہ راشی کا دینک راشی پھل اور ان کو کرنے والے اپائی تتھا بھاگگیشالی انک اور بھاگگیشالی رنگ ہم نے آپ کو بتائے ہیں ہمارے اس گیان بردک ویڈیو کو ادھک سے ادھک لوگوں کو شیئر کریے گا لائک کریے گا کمنٹ کریے گا اور یادی ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی اور اسی سمجھ سبسکرائب اوش کر لیجئے آپ کو اور آپ کے پورے پریبار کو سادر جائی سکرشن سادر دھنیوان